نمسکار میں آپ کے ساتھ روہت رنجن اور آپ دیکھ رہے ہیں خبر ابھی باقی ہے یوپی میں بیٹے بیٹے یوگی نے دلی میں اپنا بلڈوزر چلا دیا اور اس بار یوگی کا بلڈوزر ان روہنگیاں گھسپیٹیوں پر چلا جنہیں سیاسی سنرکشن ملا ہوا تھا جسے یوپی کے مالکانہ حق والی زمین پر ساجشن جانبوچ کر بسایا گیا تھا اور پھر انہیں شاتر انداز میں دھیرے دھیرے یوپی کے الگ الگ حصوں میں بھیج کر بسانے کی تیاری تھی لیکن اس سے پہلے یہ پلان خامیاب ہو پاتا گھسپیٹیوں کی عوید بستی کو یوگی سرکار نے راتوں رات زمیدوز کر دیا روہنگیاں گھسپیٹیوں کی طرف سے کھڑے ہونے والے سیاسی چہرے ہنگامہ خیز ماحول بناتے رہے اس سے پہلے ہی سی ایم یوگی نے ساجش والی بستی کو اکھار فکا گھسپیٹیوں پر چلے یوگی بلڈوزر سے ان سیاسی چہروں کی نیند گائب ہو گئی جو عوید روہنگیوں کو فرضی سرکاری خاغذ کے ذریعے بسا کر اپنے فرضی ووٹ بینک بنانا چاہتے تھے یوپی کے دنگا گینگ پر یوگی کا پرہار یوگی کے ڈنڈے سے دہشت میں کٹرپنتی جمع یوگی کے ایکشن سے خوف میں ہے آتنکیوں کے پیروکار یوگی کے پرہار سے دیش کے دشمنوں میں مچا ہاہ کا لکھناؤں سے دلی تک شیطانی ٹھکانوں پر یوگی کا بلڈوزر بلڈوزر کی ان تصویروں کو دیکھ کر یوپی میں آتنک کی ساجش رچنے والے کاب گئے ہیں کیونکہ یوگی آدھتناتھ کے ایکشن سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ دیش میں روہنگیا کے نام پر ساجش کی بستی بسانے والے بچ نہیں سکتے ساجش کرنے والے یوپی میں چھپے ہو یا دیش کی رازدھانی دلی میں یوگی سرکار جب ایکشن میں آتی ہے تو بچ کر جانا ناممکن ہو جاتا ہے یوگی آدھتناتھ سرکار کی آدیش پر دلی کے مدنپور خادر میں بلڈوزر چلا اور اترپردیش کی سیچائی ویبھاگ کی دو دشملہ ایکشنی ہیکٹیر زمین پر بنے روہنگیا کیمپ کو زمیدوز کر دیا کیا اس زمین کی قیمت آج ڈیڑھ سو کروڑ پر بتائی جا رہی ہے دلی میں یوگی کے آدیش پر بلڈوزر چل رہا تھا اور دلی کی زمین پر یوپی کی بساک پر روہنگیا چال چلنے والوں کے سینے پر آج زاپ لوٹ رہا ہے پچھلے تین سال سے اس بستی کو تشٹی کرن کا بڑا ووٹ بینک بنانے والے آج ہلکان ہیں یہ تصمیریں آج اوخلا کے ویدھائک امانات اللہ کو پریشان کر سکتی ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں ان کے جیسے سیاستدان ان گھسپیٹیوں کو راشن ہوئیا کرا رہے تھے لیکن روہنگیا کو جس طریقے سے دلی سرکار سمرتن دے رہی تھے اور ان کا ایک بیدھائکہ کر کے کھڑا ہو رہا تھا جس کے کارانے سے اس میں ہم اس کو کھالی نہیں کرا پائے تھے لیکن یل جی سے ہم نے سیوگ مگا ان سے نیویدن کیا ان کو پتر بھی لکھا اور ان کے کے جریوال کو بھی میں نے پتر لکھا تھا سب کو پتر لکھنے کے بعد وہاں کے پرشاشن کو بھی پتر لکھا لگاتار میں اس کے لئے پریاس کرتا رہا یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ چاہے روہنگیا مسلمان ہو یا بانگلہ دیشی مسلمان ان عوید گھسپیٹیوں کا استعمال دیش کے بھیتر کی کٹر پنتی جماعتیں اور ووڈ بینک کی سیاست کرنے والی پارٹیاں کرتی ہیں تشٹی کرن کی راجنیتی کرنے والی پارٹیاں سرکار پر سوال اٹھاتی ہیں روہنگیا بانگلہ دیشی گھسپیٹیوں پر کاروائی کو دھرم سے جوڑ دیا جاتا ہے کٹر پنتی مولانا سرکچہ ایجنسیوں کی کاروائی کو اسلام پر حملہ بتاتے ہیں دلی میں اس بات کا بڑا خلاصہ ہوا تب پتا چلا کہ دنیا کے لئے خطرہ بن چکے ان روہنگیا گھسپیٹیوں کو شاتیرانہ طریقے سے دلی میں بسائے جا رہا ہے اور یہ سب ہو رہا ہے جاکات فاؤنڈیشن کی طرف سے دلی میں روہنگیا کو بسانے کے لئے تو کیم بھی تیار کر دیئے گئے اور سرکار آنکھیں مون رہی ہیں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ان روہنگیاوں نے کیسے یہاں پر اتنی پیٹ بنا لی دسل علاقے کے کچھ آساماجک مسلمانوں کی شہ انہیں مل جاتی ہے اس کے علاوہ ووٹ بینک کے لالچی نیتاؤں کا بھی گپ چپ زمرتن انہیں حاصل ہو جاتا ہے اس لئے یہ یہاں زمین کھریتے ہیں اور دیرے دیرے آدھار کارڈ پین کارڈ اور ووٹر آئی ڈی کارڈ بھی بنوا لیتے ہیں اور پھر یہ دیش کے دشمنوں کے ٹھکانوں میں تبدیل ہو جاتا ہے یو پی چناؤں سے پہلے بھی اسی طرح کی ساجشے کی جا رہی تھی اور اس کا خلاصہ کیا حال کے دنوں میں یو پی کے گازیاباد سے گرفتار ڈوروہنگیا ایجنٹس نے یو پی ڈلی بنگال سمیت کئی راجیوں میں اس طرح کی زہریلا کھیل سالوں سے جاری تھا اسلامی کٹرپند کا زہرک لے کر روہنگیا ہندوستان کی سرحد میں داخل ہوئے اور بڑے شاتر طریقے سے انہیں دیش کے الگ الگ راجیوں میں پسایا گیا لیکن دیش کے دشمنوں نے یوگی کا رود روپ دیکھ لیا یوگی کا ہنٹر چلا اور خانون کے دائرے میں سارا کام نپڑ گیا ڈلی سے نظام کنٹالیا اور لکھنوں سے تشار کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا ویسے ڈلی میں چلا یوگی بلڈوزر گھس پیٹیوں اور ان کے سرپرستوں کو سیدھی چتاونی ہے کہ یوگی سرکار سے پنگا لینے کی کوشش نہ کرنا بھول کر بھی یوگی کا رخ کرنے کی ضررت نہ کرنا یوگی آدھے تنات کو یہ کڑا سندیش اس لیے بھی دینا پڑا کیونکہ یوپی چناؤں میں الٹ فیر کیلئے روہنگیاؤں کو یوپی میں چوری چھپے بسانے کی دیش ویروتی ساجش بھی اب خل کر سامنے آ چکی ہے پچھلے میں نے جون میں یوپی ایٹی ایس نے چھاپے ماری کر چار ایسے چہروں پر شکنجہ کسا جو یوپی کے الگ الگ حصوں سے حصوں میں فرضی دستاویزوں کے ذریعے گھس پیٹھیوں کو بسانے کے کھیل میں لگے تھے اور چناؤں سے پہلے آدھار کارڈ اور پین کارڈ بنوا کر ان کا نام ووٹر لسٹ میں جڑوانے کی ساجش بھی رچ رہے تھے اور جس طرح سے سیاسی شہ پر بنگال میں روہنگیاؤں کو بسانے کی شاتیر ساجش کے عاروپ لگ رہے ہیں لیکن بنگال اور یوپی میں اب فرق ہے یوپی میں یوگی راج میں تشتی کرن کا کھیل ممکن نہیں ہے اس لیے یوپی میں روہنگیاؤں اور گھس پیٹھیوں کو بسانے کی دیش ویروتی سوچ رکھنے والوں کو میں یہی کہوں گا یہ خبر ابھی باقی ہے گھس پیٹھیوں کے شاتر سرپرستوں سافدھان روہنگیا کیمپ جو کی اتفردیس سرکار کی جمین پر عوید روپ سے قبجہ کر کے بنایا گیا تھا اس کو ہٹا دیا گیا ہے یوپی میں بنگال والا کھیلہ نہیں ہوگا یہ ہمارے بھائی ہے یہ مسلمان ہے جو ان کا قرآن وہ میرا قرآن جو ان کے رسول وہ میرے رسول جو ان کا خدا وہ میرا خدا یوگی راج میں روہنگیا ساجیشن نہیں چلیں گی روہ گیا جو ہیں مین مارک کے یہ بھارت میں سامرارکی نہیں بلکل کس پیٹھی ہے یوپی کے مافیا سرگناوں کی بولٹی بند ہے ان کے جرو کا سامراج تھررا رہا ہے ان کی دہشت چکنا چور ہو چکی ہے وہی یوگی بلڈوزر اب گھس پیٹھیوں پر چلا ہے روہنگیاوں پر چلا ہے جنہیں چناؤں سے پہلے یوپی میں فرضی طریقے سے بسانے کی دیش ویرودی ساجیشیں کی جا رہی ہے پچھلے مہنے یوپی ایٹی ایس کی چھاپی ماری کے بعد یہ سلسنی خیز خلاصہ ہوا تھا کہ روہنگیا گھس پیٹھیوں کو بنگال موڈل کی ترج پر یوپی میں بسانے کی ساجیش کی جاری ہے انہیں ووٹ بینگ بنا کر بسانے کا شاتر پلان ہے تاکہ یوپی چناؤں میں کھیلا کیا جا سکے یہ روہنگیا یہ ہمارے بھائی ہے یہ مسلمان ہے جو ان کا خوران وہ میرا خوران جو ان کے رسول وہ میرا رسول جو ان کا خدا وہ میرا خدا یہ مت سمجھنا کہ ہم ہندوستان کے مسلمانوں سے روہنگیا کا مسلمان عدد ہے دنیا میں مسلمان کہیں بھی ہو ہم سا باب اس میں بھائی ہے پچھلے مہینے یوپی ایٹی ایس نے میرٹ علیگر اور بلند شہر میں چھاپے ماری کر اس گینگ پر شکنجہ کسا تھا جو روہنگیاوں اور بانگلہ دیشیوں کو فرضی دستاویز کے ادھار پر ہندوستان کی ناغرکتہ دلانے کے خطرناک کھیل میں لگا ہوا تھا حافظ شریف حبیب اللہ عزیر الرحمن محمد اسمائل اور مفیز الرحمن اسی شاتر گینگ کے حصہ تھے ایٹی ایس کی ہماری ٹیم نے الکایدہ سمرتھت انسار گجواتل ہند سے جڑے دو آتنکیوں کو گرفتار کیا ہے اسی سال گھسپیٹیا ماملے میں سنوائی کے دوران سپریم کورٹ کہہ چکا ہے روہنگیا ہندوستان کی سرکشہ کے لیے خطرہ ہے ہندوستان عوید گھسپیٹیوں کی رازدھانی نہیں بن سکتا سپریم کورٹ کو ایسا اس لیے کہنا پڑا کیونکہ روہنگیا گھسپیٹیوں کا ہندوستان کے خلاف استعمال کرنے کی پاکستانی ساجش کا بھانڈا پور ہو چکا ہے روہنگیوں کا آتنکی کنیکشن کھل کر سامنے آ چکا ہے پولیس جانچ میں آتنکیوں کے بھرتی نیٹورک میں روہنگیاوں کے شامل ہونے کی بات سامنے آ چکی ہے اس کے باوجود راستر ہیت کو درکینار کر سیاسی فائدے کے لئے روہنگیا گھسپیٹیوں کو سرپرستی کا دیش ویرودھی کام جاری ہے ڈلی میں یوپی کے سچائی ویبھاگ کی زمین پر روہنگیا گھسپیٹیوں کو کیسے شاہتیر انداز میں بسائے گیا ذرا یہ بھی سن لیجئے چکات فاؤنڈیشن کی بھومی تھی جس پر روہنگیاں والوں کی بستی پور اسے بسی ہوئی تھی یہ پندرے اپریل دو ہےر اٹھارے کو اس بستی میں آگ لگی آگ لگنے کی کاران پولیس پرساسن ایس ڈی ایم سرطہ بیار دوارہ اس کو سمیپ میں ترانت ریلیف دینے کے لیے ایک ہپتے کے لیے ایک ہپتے کے لیے کی ایک ہپتے میں ہم ان کو شفٹ دوبارہ شفٹ کر دیں گے ڈھائی تین سال بعد بھی وہ بستاپت نہیں ہو ڈلی سرکار پہلے سے تیار بیٹھی ہے ڈلی کے مدنپور خادر میں روہنگیاں کو ہٹانے میں سب سے بڑی دکت سیاسی سرپرستی تھی ڈلی کے اوپراجپال کو اس کی جانکاری دی گئی اور اسی کے بعد ڈلی میں یوگی بلڈوزر نے روہنگیاں کے قبضے والے زمین خالی کروا لی یوپی چناؤں میں روہنگیاں کی گھسپیٹ کیا گھل کھلا سکتی ہے اسے سمجھانے کے لیے بنگال ایک آئینہ بن چکا ہے بنگال میں بی جے پی کارکرتاؤں کی ہتیاؤں کا سلسلہ تھم نہیں رہا ہے اور بی جے پی کھل کر آروپ لگا رہی ہے کہ اس کے لیے روہنگیاں کا استعمال کیا جا رہا ہے ظاہر ہے یوپی میں روہنگیاں کو بسانے کی ساجش کو انجام دینے والے اگر اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یوپی میں بنگال والا کھیلا ہونے کی بنیاد پڑ جائے گی اور یوگی اسے بخوبی سمجھ رہے ہیں اس لیے یوگی بلڈوزر بھی دنادن چلا رہے ہیں یوگی پورٹ زینی یوگی آدی تینات کے آدیش پر دلی میں آج روہنگیاں گھسپیٹیوں پر بلڈوزر چلا تو اسی کے ساتھ انہوں نے یوپی چناؤں میں گڑھ بڑی کے لیے گنڈائی کا منصوبہ پالنے والوں کو بھی سیدھی چیتاونی دی یوگی یوپی کے یواؤں کو سمجھانے والے انداز میں کہتے دیکھے کہ کسی کے بھی بہکاوے میں آنے سے بچیں اور دوسری طرف دو ٹوک کہہ دیا جس کو اپنی پروپرٹی جب کروانی ہو وہ غلط کام کریں یواؤں کو بہکاوی سے بچائے گا یوگی سندیش مافیاں کے نیند اُڑھائے گا یوگی سندیش کنڈے، مافیا، اپرادی، لٹیرے یہ سب کے سب مہربانی کر کے ہوئے تو افتر پردیش خوڑ کر کے چلے جائیں اور اگر افتر پردیش میں رہیں گے تو پھر اُن کے لئے دو جگہ ہوں گی مجھے لگتا اُس جگہ کوئی بھی نہیں جانا چاہے گا سیاتی چہروں کا چین چُرائے گا یوگی سندیش ایک طرف دلی میں روہنگیا گھس پیٹھیوں پہ یوگی کا بلڈوزر چلا تو اس کے ترنت بعد یہ یوگی سندیش بھی میڈیا میں سرکھیا بٹورنے لگا یوپی کے سیم یوگی آدھی تنات نے ٹویٹ کیا تھا کہ پردیش کے یواؤں سے میری اپیل ہے کہ وہ کسی کے بہکاوے میں نہ آئے آج پردیش میں کوئی بھی گلت نہیں کر سکتا ہے جس کو اپنی پروپٹی زبط کروانی ہو وہ گلت کام کرے یوگی کے سٹریٹ پر دیکھتے ہی دیکھتے سیاست گرما اُٹھی کونگریس مہا سچیو پریانکہ گاندھی سے لے کر اویے سی کے ساتھ کٹبندھن بنانے والے اوپرکاش راجبار تک کی بھویتن گئی ماتھے پر شکن آ گیا اور یوگی کے اس بیان کو وپکش یوپی کے یواؤں کے خلاب بتانے لگا سوال یہ ہے کہ یوگی کے بہکاوے والے بیان پر وپکش کو مرچی کیوں لگ گئی سوال یہ بھی ہے کہ آخر یوگی آدھی تنات نے اسے دیماغ میں رکھ کر یہ بیان دیا یوگی آدھی تنات نے یوپی میں سیاست کی گود میں پلنے والے گنڈے مافیاؤں کی جو درگتی اپنے راج میں کی اس کی مثال دی جا رہی ہے یوگی نے مافیاؤں پر نکیل کسنے میں جاتی دھرم کی راجمیتی نہیں کی جیسے پچھلی سرکار میں یوپی میں ہوتا دیکھا گیا سوال یہ ہے کہ اپراد اور اپرادیوں کے خلاب جیرو ٹولرنس کی یوگی نیتی بیپکش کو کیوں کھل رہی ہے جنوری 2020 سے یوپی میں اب تک مافیاؤں کی 1322 کروہ روپے کی عویت سمپتی پر یوگی بولڈوڈر چل چکا ہے جبکہ 1554 کروہ کی سمپتی پر گنگیسٹر ایکٹ کے تحت زبت کیا جا چکا ہے پچھلی چار سالوں میں گنگیسٹر ایکٹ کے تحت 13700 کیس درج ہوئی تو یوگی کیس ہنٹر سے کہیں نہ کہیں اب خوف بھی ہے اور یہی بتانے کی کوشش بھی ہے کہ یوگی راج میں یہ کرنا شاید آپ کے لیے سمبھب بھی نہیں ہے تو خیال رکھیں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے لیکن میں آپ کو پھر یاد دلا دوں خبر ابھی باقی ہے کل پھر ملاقات ہوگی رات نو بچ کے 57 پر میرے ساتھ موسیقی